سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پیارے دوستوں کو مہربانوں کو اور محترم ناظرین کو اور اپنے ان مریضوں کو جن کے سوالات کی اوپر آج ہم دوبارہ جو ہے ایک پروگرام جو ہے سینے کی جلن اور گیس کی اوپر جو ہے کر رہے ہیں تو آپ کی پسندیدی کا شکریہ تو آج آتے ہیں دوبارہ کیونکہ جو سوالات ہمیں لوگوں نے بھیجے ہیں ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے اور ان کا ہم جواب لیتے ہیں دیکھیں کچھ غزائیں تو ایسی ہیں کہ جن سے گیس پیدا ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا زیادہ چکنی چیزیں زیادہ چرپی والی چیزیں زیادہ مٹھاس والی چیزیں نشاستے والی چیزیں اور اوورککٹ فوٹس بازاری خوراک شوارما سموسا پکوڑے چاٹ مختلف قسم کے دعی بھلے یا گول گپے اور جن میں کہ ہم جو ہے ہم نے بہت سارا سرکہ ڈالا ہو اب پھر مرچ والی غزائیں جو ہے وہ کھاتے ہوں اور عموماً جو ہے اپنے دات نہ صاف کرتے ہوں کھانا کھا کے جلدی لیٹ جاتے ہوں غزائیں ایسے لوگوں کو حضم نہیں ہوتی ان کو گیس ہوتی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ نسوار کھاتے ہیں یا چلم پیتے ہیں یا سیکرٹ پیتے ہیں ان کو بھی گیس ہوتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مسلسل گیس رہنے لگی ہے تو دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو غزائیں کے جو حضم کرنے کے غدود ہیں جو کہ پتے سے وہ لب لبے سے آ رہے ہیں وہ کمزور ہو گئے یا ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے ٹھیک اگر ہم صحیح طریقے سے غزائے کو داتوں میں چبائیں آہستہ آہستہ کھائیں سکون سے کھائیں جلدبادی سے نہ کھائیں کھانے کے درمیان میں پانی کم پیئیں تو اللہ کے فضل سے ایسی غزائے جو ہے حضم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو کہ جو ٹریس کا یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں ان کو کھانا نہیں حضم ہوتا ان کو بھی کیس بہت بنتی ہے تفخیر ہوتی ہے ڈکارے آتی ہیں بدبودار بھی اور میدے کی جو تعداب جو ہے وہ اوپر اس افیگس میں آ جاتا ہے خاص کر وہ لوگ جو کہ موٹے ہوں فربا ہوں پیٹ کا حجم بڑا ہوا ہو یا کھانے کے بعد عموماً چائے یا کائوہ جو ہے بہت سارا پیتے ہوں ایسے لوگ جو ہیں یا جلدی سونے کی کوشش کرتے ہوں کیونکہ میرے بہین بھائیو کہ ناشتہ دوبیر کا کھانا اور رات کا کھانا کم از کم کم از کم آپ کو ڈیڑھ گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے بہت مجبوری ہے تو ایک گھنٹہ نہیں تو طبی سائنس جو ہے اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے معالج ہیں جو کہ قدرتی طریقوں سے علاج کرتے ہیں وہ دو گھنٹے کا بتاتے ہیں اور ان دو گھنٹوں میں آپ نے چلنا پھرنا ہے آپ نے کچھ روزمرنا کے کام کرنے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کو چھکنے سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چھکتے ہیں زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں انہیں چیزیں زمین سے اٹھانی پڑیں تو یہ تضاب جو ہے اگر وہ نیچے والا حصہ جو اسوفیگس کا ہے وہ میدے سے نکل کے اوپر سینے کی طرف آتا ہے یا وہاں جو سفنکٹر ہے جہاں کہ وہ جو ایک رنگ بنا ہوا ہے وہ کمزور ہے تو یہ جو ہے کیونکہ گیس ہوتی ہے اس کے ساتھ اور ساتھی میں گیس کے ساتھ میں وہ گیس جس میں کہ ایمونیا ہوتا ہے عموما جو ہے جو کہ زیادہ پروٹین کھائے گئے ہوں تو اس طریقے سے وہ جو گیس بنتی ہے وہ اوپر کی طرف آتی ہے اور اس میں تضاب ہوتا ہے تو وہ میدے میں جرند پیدا کرتا ہے اب مسلسل جرند کا تو مطلب یہ ہے کہ کھانے کے عداب بھی غلط ہیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی غلط ہیں اور غضائی احتیاط بھی نہیں ہے جس میں سرکہ ہو گیا اور تضابیت والی چیزیں ہو گئیں جن میں کہ ہم سرکہ وغیرہ بنا کے بہت سارا کھاتے ہیں مرچ مسالے ہو گئے اچار چٹنیاں ہو گئیں بہت زیادہ میٹھا ہو گیا حالانکہ دیکھیں میٹھا کھانا تو سنت ہے اور گھڑ جو ہے گیس کا علاج بھی ہے کہ آپ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ اگر آپ کو زیابیتس نہیں ہے تو آپ جو ہے موں میں گھڑ کا کوئی رکھ ٹکڑا رکھے آہستہ آہستہ چوستے رہیں کیونکہ گھڑ جو ہے وہ الکلائن ہوتا ہے وہ تضابیت والا نہیں ہوتا کوشش کریں کہ گھڑ کو کیمیکل سے رنگا ہوا نہ ہو کیونکہ رنگ کاٹ سے اس کا رنگ سفید کیا جاتا ہے تو گھڑ کی افادیت میں کمی ہو جاتی ہے گھڑ کا اپنا شکل جو ہوتی ہے وہ ڈارک براؤن ہوتی ہے اور جو ہے گھڑ جو ہے مزاجن جو ہے تھنڈا ہوتا ہے